آج ہم بات کریں گے بائیو کیمسٹری کے ایک ٹرپک میٹابولیزم کے بارے میں میٹابولیزم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس انزائمز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے تو انزائم ٹرمینالوجی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو انزائم جو ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں نا اسی حساب سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں ان کے فنکشن کے حساب سے اس کے نام ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں گلوکوکائنیز کی تو گلوکوکائنیز کیا کرتا ہے یہ فوسفرائیلیشن کرتا ہے گلوکوز کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فوسفیٹ گروپ کو گلوکوز کے اوپر ایڈ کرواتا ہے بیدہ ہیلپ آف ہائی انرجی مالیکیول کہ ایک ہائی انرجی مالیکیول ہوتا ہے جیسے کہ ایٹی بھی ہو گیا وہاں سے یہ فوسفیٹ اٹھاتا ہے اور اس کو گلوکوز کے اوپر لگا دیتا ہے تو یہ اس کا کام ہو گیا تو یہاں پہ ہمیں جو نام ملا آیا اس انضائم کا اس کو بولتے ہیں گلوکوکائنیز تو گلوکوکائنیز میں جو ورڈ کائنیز ہے تو کائنیز جو ہے اس انضائم کو ڈیفائن کرتا ہے تو کائنیز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفر کرتا ہے فوسفیٹ گروپ کو from a high انرجی مالیکیول to a substrate تو جو سیکنڈ انضائم ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے فوسفرائیلیز فوسفرائیلیز بھی فوسفیٹ گروپ کو ایڈ کرواتا ہے سبسٹریٹ کے اوپر لیکن وہ فوسفیٹ گروپ ایک ہائی انرجی مولیکیون سے نہیں ہوتا نہ ہی اس میں ایٹی پہ استعمال ہوتی ہے وہ صرف ایک ان آرگینک فوسفیٹ گروپ ہوتا ہے تو تھرڈ انزائم ہے اس کا نام ہے فوسفرٹیز فوسفرٹیز کیا کرواتا ہے فوسفرٹیز جو ہے یہ فوسفیٹ گروپ کو سبسٹریٹ کے اوپر سے ریموف کرواتا ہے کوئی بھی آپ انزائم پڑھیں جس کے انڈ پہ فوسفرٹیز آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انزائم جو کام کرے گا اس میں یہ اس سبسٹریٹ کے اوپر سے فوسفیٹ گروپ کو ریموف کروائے گا تو ہمارے پاس یہ تین انزائم ہوگے کائنیز، فوسفرائیلیز اور فوسفرٹیز چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے دی ہائیڈروجینیز دی ہائیڈروجینیز کیا کرواتے ہیں یہ آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشنز کرواتے ہیں اب ان انزائمز کا ہم میٹابلزم میں کام کی بات کریں گے تو جو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا وہ ہوگا گلائیکولائیسز گلائیکولائیسز جو ہے یہ گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اور جو یہ پروسس ہے یہ عام طور پر سائٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی سائٹوپلازم سیل کے اندر گلوکوز آتا ہے تو گلوکوز کو کنورٹ کیا جاتا ہے گلوکوز ایکس فوسفیٹ میں یہاں پہ جو انزائم کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیکزوکائنیز ہیکزوکائنیز ایڈی پی سے ایک فوسفیٹ گروپ لیتا ہے اور اس کو گلوکوز کے اوپر لگوا دیتا ہے اور ایڈی پی بن جاتا ہے تو ہیکزوکائنیز جو ہے یہ ہر ٹیشوز میں پائے جاتا ہے لیکن جو لیفر ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس اس انزائم کی جگہ جو کام کرنے والا انزائم ہے اس کو ہم بولتے ہیں گلوکوکائنیز گلوکوکائنیز لیفر میں اور بیٹا سیل آف پینکریاس میں کام کرتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے ہیکزوکائنیز جو ہے یہ جیسے ہی بلڈ کے اندر گلوکوزی کنسنٹریشن کم بھی ہو تو یہ کام چلا لیتا ہے لیکن جو گلوکوکائنیز ہے یہ ہائی گلوکوز کنسنٹریشن پہ کام کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے گلوکوز کو سٹور کرنے میں لیور کے اندر تو ان کی ابھی ہم بات کریں گے ہیکزوکائنیز اور گلوکوکائنیز کی سیل کے اندر جیسے ہی یہ ہمارے پاس آتی ہے بلڈ ریسل تو یہ جیسے ہی گلوکوز کی اماؤنٹ بلڈ میں ریز ہونا شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ ہی جو ہیکزوکائنیز کی ہے افینٹی جو کیونکہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ گراف میں اگر ہم اس کو شو کریں تو یہ یہ جو اس کی افینٹی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ک ام تو اس کی افینٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہی سے یہ سیل اس کو یوٹلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جو وی میکس ہے میکسیمم جو ایکزوکائنیز گلوکوز جیسے کر سکتا ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں گے گلوکوکائنیز کے بارے میں تو لیٹس پوز یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے بلڈ ویسل تو جیسے ہی بلڈ ویسل کے اندر گلوکوز کی اماؤنٹ ایک سرٹن پوائنٹ تک انکریز ہوتی ہے تو وہاں پر جا کے گلوکوکائنیز اپنا کام شروع کرتا ہے تو یہاں پہ اس کی افینٹی ہائی اماؤنٹ پہ شروع ہوتی ہے تو اس کی افینٹی جو ہے گلوکوز کے لیے کم ہوتی ہے یہاں پہ اس میں گلوکوز آنا شروع کرتا ہے لیکن جو اس کی کپیسٹی ہے وہ ہائیر ہوتی ہے وی میکس جس کو ہم بولتے ہیں تو یہ ہائی اماؤنٹ آف گلوکوز کو یوٹلائز کر سکتا ہے تو ان دو گراف سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیکسوکائنیز ہے اس کی افینٹی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن کپیسٹی کم ہوتی ہے لیکن جو گلوکوکائنیز ہے اس کی افینٹی کم ہوتی ہے لیکن کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ گلوکوز سٹور کرنے میں اپنا کام کرتا ہے اگر ہم ان کے فیڈبیک انہیبیشن کی بات کریں کہ ہیکسوکائنیز کو کون انہیبیٹ کرواتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آتا ہے گلوکوز سکس فوسفیٹ اور اگر ہم گلوکوکائنیز کی بات کریں تو وہ فیڈبیک انہیبیشن کی لیے ہمارے پاس آتا ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ فرکٹوز سکس فوسفیٹ جو ہے جی گلوکوکائنیز کو نیگیٹیو لی انہیبیٹ کرتا ہے تو کلائکولائسز میں جیسے ہمارے پاس گلوکوز سکس فوسفیٹ بنا وہاں پہ ایک ایٹی پی مولیکیول یوز ہوا تو یہ گلوکوز سکس فوسفیٹ جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا فرکٹوز سکس فوسفیٹ میں تو جو فرکٹوز سکس فوسفیٹ ہے اس کو کیٹالائز کیا جائے گا فرکٹوز وان سکس بیس فوسفیٹ میں یہاں پہ جو انزائم کام کرے گا اس کو بولیں گے فوسفو فرکٹوکائنیز وان ججو فوسفو فرکٹوکائنیز وan یہ ایٹی بی کا مالیکیول لے گا وہاں سے ایک فوسفیٹ grewp سکس سکس فوسفیٹ بنا دی گا کیونکہ اس کے اوپر ایک فوسفیٹ پہلے سے موجود تھا تو اس نے ایک فوسفیٹ اس کے اوپر اور لگوا دیا اگر ہم بات کریں کہ فوسفو فرکٹو کائنیز کا جو میکنزم ہے کام کرنا ہے فیڈبیک انہیمشن ہے وہ کیسے ہوگی تو ہمارے پاس آتا ہے فرکٹوز 2,6 بس فوسفیٹ جو اس کو پوزیٹیولی کام کرواتا ہے اور اے ایم پی یہ بھی اس کو پوزیٹیولی کام کرواتا ہے تو اس کو بلتے ہیں پوزیٹیولی فیڈبیک لیکن جو اس کا نیگٹیولی فیڈبیک ہے وہ ہمیں ملے گا ایٹی پی سے اور ساتھ میں سٹریٹ سے تو یہاں پہ جیسے ہمارے پاس آتا ہے فرکٹوز 1,6 بس فوسفیٹ تو اسی کا ایک اور ہمارے پاس مولیکل موجود ہوتا ہے جس کو بلتا ہے فرکٹوز 2,6 بس فوسفیٹ یہ کہاں سے آتا ہے یہ آتا ہے جب ہم فرکٹوز میٹابولیسم کی بات کریں گے تو اس کے بارے میں دیٹیل میں پڑھ لیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا بریف لی اس کو بھی سٹریٹ کرتے ہیں جو فرکٹوز 2,6 بس فوسفیٹ ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے فرکٹوز 6 فوسفیٹ میں یہاں پہ انزائم ہوتا ہے فوسفو فرکٹو کائنیز 2 یہاں پہ 1 تھا یہاں پہ 2 ہوتا ہے تو دیورنگ فیڈ سٹیٹ جب کھانا کھایا ہو یا جسم کے اندر ہائی اماؤٹ آف گلکوز موجود ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انسلین ریلیز ہوتی ہے جیسے ہی انسلین ریلیز ہوتی ہے تو سی اے ایم پی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس سے پروٹین کائنیز اے کم ہوتا ہے اور ایف بی پیس ٹو بھی کم ہو جاتا ہے لیکن پی ایف کے ٹو زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ گلائکولائسز کروا دیتا ہے تو جیسے ہی یہ گلائکولائسز کرواتا ہے تو فرکٹوز ٹو سکس بس فوسفیٹ جو ہے یہ گلائکولائسز میں شامل ہو جاتا ہے اور فرکٹوز ٹو سکس فوسفیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سے پھر یہ سیم پروسیس میں آتا ہے تو جیسے ہی یہ فرکٹوز ٹو سکس بس فوسفیٹ بنے گا تو یہ کنورٹ کیا جائے گا ایلڈولیز بی کی مدد سے گلیسرائل ڈی ہائیڈ سکس فوسفیٹ اور ڈی ایچ ای پی یہ دونوں اور ایک دوسرے کے آئیسومریز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹرائیوس فوسفیٹ آئیسومریز کی مدد سے ہم ان کو گلیسرائل ڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں گلیسرائل ڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے 1,3,2 فوسفو گلیسرائیڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس NAD کا ایک مولیکل آتا ہے جسے NADH میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے جیسے ہی 1,3,2 فوسفو گلیسرائیڈ کو 3 فوسفو گلیسرائیڈ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک انزائم استعمال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فوسفو گلیسرائیڈ کائنیز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوسفیٹ کے 2 مولیکل ہیں لیکن یہاں پہ 1 بچتا ہے تو یہ آپ سوچ لیں گے کہ ایک فوسفیٹ کہاں گی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوسفو گلیسرائیڈ کائنیز ہے جیسا کہ ہم نے کائنیز کے بارے میں بات کی تھی تو یہ فوسفیٹ کو ریورسیبلی ٹرانسفارم کر دیتا ہے ADP کے اوپر جو کہ بن جاتا ہے ATP تو ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک ATP کا مولیکل بن جاتا ہے تو جیسے 3 فوسفو گلیسرائیڈ بنا یہ کنورٹ ہوا ٹو فوسفو گلیسرائیڈ میں اور اس سے ہمارے پاس آیا فوسفو اینول پائرویڈ تو فوسفو اینول پائرویڈ پہ بھی پائرویڈ کائنیز نے کام کیا تو یہ بن گیا پائرویڈ تو یہ تھا سارا گلیسرائیڈ کا پروسیس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mostly جو انزائیمز نے کام کیا وہ تھے کائنیز ہیکزو کائنیز فوسفو فروکٹو کائنیز فوسفو گلیسرائیڈ کائنیز اور پائرویڈ کائنیز تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہائی مولیکل آف ATP یا ہائی انرچی مولیکل سے فوسفیٹ لیا گیا اس کو سبسٹریٹ پہ لگایا گیا یا سبسٹریٹ سے مولیکل وہ واپس دوسرے تو گلیسرائیڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ سے ہمارے پاس ایک یہ پروسیس شروع ہوا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک مولیکل آف NADH آیا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ATP آیا اور یہاں سے بھی کائنیز ہے تو کائنیز ایک ADP کو ہمارے پاس ہیلپ کرے گا ایک مولیکل آف ATP دینے کی تو یہ پائرویٹ بن جائے گا یہاں سے ایک ریورسیبلی ٹراس فورم ہوگا فوسفیٹ تو یہ ایک سائٹ کا پروسیس تھا جیسے ہی DHAP ہے تو یہاں سے بھی ہمارے پاس ایک ATP آئے گا یہاں پہ ایک پائرویٹ کے اوپر ایک ATP آئے گا دو مولیکل آف ATP اس طرف سے ہمارے پاس آئیں گے اور ایک NADH ادھر سے بھی آئے گا تو انہا نٹ شیل جو ہوگا ہمارے پاس دو NADH کے مالیکل آئیں گے ایک ATP ایک ATP اس طرف سے اور دو اسی طرح اس طرف سے چار مولیکل آئیں گے تو ہم نے اوپر جیسے ہی ایک ایگزوکائنیز کے ساتھ ہمارے پاس ایک ATP مولیکل استعمال ہوا تھا اور ایک فوسفا فروکٹوکائنیز میں استعمال ہوا تھا تو اگر ہم ان کو مائنس کریں تو ہمارے پاس نٹ شیل میں چار میں سے دو ایٹی پی بچ جاتے ہیں اور دو مالکل ایٹی ایج بچ جاتے ہیں تو جو پائرویٹ کائنیز ہوتا ہے اس کا بھی نیگیٹیو اور پوزیٹیو فیڈبیک انہیبیشن ہوتا ہے نیگیٹیو لی اس کو ایٹی پی اور ایلانین انہیبیٹ کرتے ہیں جبکہ پوزیٹیو لی جو اس کا اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں وہ فرکٹوز وان سیکس بس فوسفیٹ کی مدد سے کیا جاتا ہے تو یہ تھی بریف دسکشن لیکن 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 سیس کے بارے میں آپ